موسیقی موسیقی جیتو ناظرین اسلام علیکم وآلیکم اسلام میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث کاشف محمود اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ماسٹرز آف لافٹرز اور پروگرام پر بٹھائیں کی سوروں کا پہرہ نمرہ مہرہ اور کہہ کہوں سے گونج اٹھے کی فضہ کیونکہ یہ ہے پروگرام تانزو مازا ہمارے بچپن میں کہانیاں اور ناول جو ہیں وہ انٹیٹینمنٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتے تھے اور اس سے پائدہ یہ ہوتا تھا کہ بچپن سے ہی ہمیں مطالعہ کی عادت پڑ جاتی تھی اور ایک پائدہ یہ تھا کہ پڑتے پڑتے ساتھ ہمارے بچوں کی گرومنگ بھی بہت اچھے سے ہو جائے کرتے تھے افغانستان چیہے ہو جے بندے نے پوچھو نا کیے کام کرنا ہے اگر کو کہنا میں گرنیٹ بام رپیر کر کے بیجتا ہوں او بھائی گرنیٹ بام رپیر کر کے کون بیج سکتا ہے میری چلاکی حاضر دماکی اور میری بہادری معاشرے دے بعد ناصر میں شکست لیندہ ہونڈا سی شیطان جادوگرہ کو شہزادیاں نو ازاد کر کے لیندہ ہونڈا سی اسیوز میں آپ ہیں کون میں عمرو یار ہوں دنیا کا چلاک ترین شخص مشہور تھا اچھا وہ آپ تھے لیکن پیٹی آئی گیا لینے میں نو خائر کیتا شباز گیلو نہیں میں چھڑا سکے یہ میرے نو بھی چلاک کھل جا سم 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 نے کہا تیرے پیوزہ پاڑے گا میں وہاں ایکسکیوز بی آپ کون ہے بھائی آپ نے سنا نہیں کھل جا سم سم یہ صرف وزیر داخلہ نہیں کہتا یہ میرا ڈائل ہو گئے میں ہوں علی بابا اچھا وہ آپ ہیں علی بابا چالیس چور آپ کی باسگشت تو ہماری سیاست میں بہت دیر تک رہی یہ لیدہ بات ہے کہ وہ سارے چالیس چور جو ہے نا آج کل ایک کیبینیٹ میں کٹھے بیٹھتے ہیں ویسے چیرا تو آڈا بھی بڑا سوٹے بھلے میں تو آنو پا کے ایک تالی چور نہ کر لوں ہاں یار بھائی ہمارا ریموٹو ہوا تو واپس دلا دو ہم اپنے گولا پر واپس جانا چاہتا ہوں آپ کون ہیں میں اچھو نلکوں والا مجھے تو مثل آپ نے کسی سستے ترین سیارے کے سستے ترین گولے کے آپ ایلین لگ رہے ہیں مانا کہ میں سستے ترین گولا سے ہوں لیکن آپ کے گولا کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے بھی یہ ہمرے گولے میں ایسی کونسی کنی ہے نا یہاں بجلی ہے نا یہاں پانی واہ ہے نا گیس واہ ہے نرا بلوا ہے بلوا 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 اور اوام بلوا پے کر کے کلوا 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 اور لیڈران آپ کا ہلوا 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 لیڈران ہلوا 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 آج ہم نے پکڑ لی ہے گلوا 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 آپ جاتے ہو کہ آپ کے گولا میں بھی اس طرح کا حل چلوا ہو ست دن لی مفتا اسمائل نو لے جا تُسی بھی گلوا 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 چلا جی ایک خواتین اوزاد وقت ہوا ہے آج کے سوپ جوپر مہمانوں سے آپ کے تعریف کا ہمارے جو پہلے سوپ جوپر مہمان ہیں بہت ہی دبنگ قسم کے سیاست دان ہیں کپتان کے ایک فرنٹ مین کھلاری ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور حالیہ زمنی انتخابات میں آپ نے وہی اننگز کھیلی ہے جو محمد رزوان کھیلتے ہیں ہمارے ذاتی دوست ہیں آپ کی بہت سی تعلیوں میں اور ان کے ساتھ جو دوسری سوپ جوپ پر مہمان ہیں ایک پریچہرہ ہیں موڈل ہیں سوشل میڈیا کی آکٹیویسٹ ہیں اور بہت کچھ کرتی ہیں اور کیا کچھ کرتی ہیں وہ ان سے پوچھیں گے آپ کی بہت سی تعلیوں میں کہ وان ان اونلی نورل ہیرا سب سے پہلے زہیر بھائی یہ بتائیے کہ جس طرح کووٹ کی لہرے آتی ہیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اسی طرح ہارس ٹریڈنگ کی بھی لہرے آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں آپ نے جو ہے وہ ڈوز لگوالی ہے بقاعدہ ہم ہی ڈوز ہیں اور آپ نے دیکھا جمنی لیکشن میں سپتان کے سپائیوں نے جس طرح سے ڈوز لگائی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے یہ جو ویکسینیشن ہے یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور پوسٹر دوز بھی بہت ضروری ہے جی بالکل اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے آپ نے لگوالی ہے پوسٹر دوز جی الحمدلہ میں نے لگوالی ہے اچھا یہ بتائیے کہ ایسی افواہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ پھر تبدیل ہونے والی ہے کیونکہ زہداری صاحب جو ہیں وہ بما اہلو آیال جو ہیں وہ پنجاب تشریف لا چکے ہیں اور جب بھی وہ پنجاب میں تشریف لاتے ہیں ایک حلچل سی مت چاہتی ہے تو خریدار آگئے ہیں کیا کوئی بکھنے کے لیے تیار ہے جی تیار تو کوئی نہیں ہے تیار تو کوئی نہیں ہے آفر کے بعد فیصلہ کرے گا پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اب ڈیفائننگ مومنٹس میں ہے اور اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کی ٹریڈیشنل سیاست کو اور یہ جو کلابز بنے ہوئے ہیں کہ ہر بندے نے اپنا ایک سیاسی پولیٹیکل ہاؤس بنایا ہوئے ہیں دھڑے بنائے ہوئے ہیں میں تو ان کو دھڑے کہتا ہوں یہ سیاسی پارٹییں نہیں ہیں عمران خان نے پہلی دفعہ لوگوں کو عوامی سیاست کر کے بتایا ہے کہ یہ عوامی فیصلے ہونے چاہیے اور عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کا لیڈر کون ہے نور یہ بتائیے کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی ماشاءاللہ آج کل ایکٹیوٹیز کیا ہیں آپ کے اپکمنگ پروجیکٹس جو ہیں وہ کون سے ہیں آج کل میں موسٹی اپنے انسٹرگرام پر جو برانٹس ہیں جب سے کرونا آیا تھا تو برانٹس نے اپنا سارا کام انٹرنیٹ پر اپر اونلائن شیف کر دیا تھا اور برانٹس کو میں پرموٹ کرتی ہوں اور انسٹرگرام کے تھو باقی اس نام کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ زائچے بھی آپ نکالتی ہوں کچھ روحانیت سے رقبت ہے آپ کو جی بالکل اور میرے پرنٹس نے نام بھی اس لیے رکھتا تھا نور الحسن کی کوئی قریبی ساتھی تو نہیں ہے نہیں نہیں ہمرا زائچہ بھی نکال کے دکھائی ہے نا کہ ہمرا ریموٹ ہوا کب ملے گا آپ کا ریموٹ ہوا کب ملے گا اور سنائے تمہارے ریموٹ ہوا سے تو چودہ انچ کے ٹی وی کا وولیوم بھی اونچا نہیں ہوتا تھا ہم تو واپس جائے گا نا اپنا گولا پر یہاں تو ہر بندہ ہمیں جانسہ دے رہا ہے اور جانسہ دے کے لوٹ رہا ہے دیکھتے بھم جو گا مروں کہیں دے دنکی لہا کے نکل جائے تو دنکی؟ ہاں یہ دنکی کیا ہوتی ہے؟ دنکی مجھے کپتا ہے ہمرا گولا پر دنکی نہیں لگتی دنکی جو ہنا بڑی خطرناک چیز ہے لوگ اپنے مستقبل کو سوارنے کے لیے دنکی لگاتے ہیں ایران ترکی کے راستے جو ہے جو یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ان کی جان بھی چلی جاتی ہے یہ بتائیے کہ ایک بیان آپ نے ایک دفعہ دیا تھا کہ پاکستان میں وہ وقت آئے گا عمران خان کی قیادت میں کہ یہ آئی ایم ایف والے ہم سے کرزہ مانگا کریں گے تو بھائی جن وہ وقت آ گیا ہے یہ آئی ایم ایف والے جو ہے نا وہ کرزہ مانگ رہے ہیں ہم سے لیکن وہ جو ہم نے لیا ہے ان سے یہ نا جوانوں کو بات پسند آئی ہے یہ بنیادی طور پر یہ جو پاکستان کو بائی ڈیزائن جو ہے وہ اٹھنے نہیں دیا جا رہا اوکے ٹھیک ہے انٹرنیشنل سادشیں ہیں ہم دیکھیں پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے ہم انشاءاللہ تالہ ہر وقت اس پر کام کرتے ہیں ارے بھائیا آپ ضرور بنایا عظیم ملک پاکستان کو ہمیں تو ہمرا گولا پر واپس بے جاؤ گا کم چاہتے ہو تم اپنے گولوا پر چلے جاؤ گا اس کے رموٹ میں تیز سیل ڈال کے کوئی فارورڈ کر کے اس کو گولوا میں پھینک دو اور مجھے تو یہ سمیں نہیں آری پاکستان میں آ کے کہ عمرو یار ہم ہیں آیاری اور چلاکی ہماری مشہور تھی لیکن جب آپ آپ کے سیاستدانوں کی طرف دیکھتے ہیں پہ منو لگ دا نونہ دی پیرا دی تو اڈر گا مینو دے سمیں نہیں آنڈائی کہ میں شکیرد کے دا ہوں ہاں شباہ شریف دا ہوں ہاں شہر شہید دا ہوں ہاں مینو لگ دا ایسے کاملی زرداری سا بہت موضوع ہے وہ چیمپینس آف دا چیمپینس ہیں ایک ہوتے ہیں پرنسپل ایک دا پرنسپل آف دا پرنسپل پرنسپل ہیں تو ان کو بولو نا ہمرا ریموٹ باب آپس دے دو اچھا مہلو مرجینہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئی ہے یہ کون تھی یار میرے نار جلی میری فرینڈ سی نا اوہ دی گال کرنگی مرجینہ تیرا موہ ویکن لگتا نہیں نا تیری کو فرینڈ ہوئی تیرے پرنسپل ہیں بڑا ہی کچھ چیز ہوئی تے باندھر رکھے آنڈا ایسے کہی تے باندھر رکھے آنڈا ایسے کہی تے باندھر رکھے آنڈا تیرے پیچھے تے مائرہ خان رولن ڈی تیرے پیچھے تے باندھر رکھے آنڈا میں نور کو کہنا چاہتا ہوں کہ مرجینہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئی ہے اس کی ویکنسی خالی ہے تم ہم نے سی وی ہمیں اوہ دا باستہ ہے کڑیے میرے ہاتھ بجے بہل ہے انہوں سی وی نہ دیں مرجینہ دیا آٹھ ترگھاوہ مریان تیدگولو پا جی ہوں میں تے کہنا تسی منو جائن کرو لاری اڈے دو میں جا کے زمبیل چو چیزہ کٹ کٹ کے اٹھما کروں گے بڑی کمائی جے اس سے بیتے میں گھر پر بیٹھ کے نیٹفلکس دیکھوں اپنے آرام سے خبرے میں نہیں ہمیں ہمیں سوشل میڈیا پر بٹھائیں نے لائیو جاتے ہیں دونوں پرفیکٹ ہم دونوں لائیو آئیں گے تو آپ کے سبسکرائبر بڑھیں گے میں آپ کی تکین کے روٹین آپ سب کو بتاؤں گی ٹھیک ہے اگر ہمرا دل لگ گیا تو ہم گھر جوائی بننے کا بھی تک اچھا اگر آپ گھر جوائی بن گئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھر جوائی کی تنظیم بنائی جائے گی تو اس کے انڈاؤٹلی چیئرمن کون منتخب ہوں گے کیپٹن سفدر کو کیپٹن سفدر آپ مسلملیک نواز کے تو شاید چیئرمن بن سکیں یا نہ بن سکیں اس تنظیم پر گوھر کیجئے گا اس پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بڑک کئی مر چاہیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنظو مازا لیتے ہیں ڈیسی 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 یہ چھو پچھلی کڈا، یہ چھو آٹا کڈا، یہ چھو نوکرییاں کڈا وہ تو تو آڈی ہے وہاں تو وہاں میری یا اللہ انہوں نے کہیے کچھ کھا پی لے وہاں وہ کہے نہیں کہ کھانا پینا نہیں اگر ہو سکتا ہے تو عمر بھائی آئی فون 14 لے دیں آہ تالیا ویسے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے سارے حکمرانوں کے پاس ایک ایک زنبیل آ جائے تاکہ یہاں سے نکالیں اور ہم سب کے مسائل جو ہے وہ حل کرتے ہیں اچھا زہیر بھائی ایک بات تو بتائیے دیکھا ہی گیا ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے زمنی انتخابات تقریباً وہی جیتتی ہے یہ آپ کے پاس کیا گدر سنگی تھی کیا کچھ گھمائیا آپ نے کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے نہیں سات نہیں پندرہ سیٹیں ہی جیت کے بھائی یہ ایک ایسا میری کل ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستانی عوام کو جاتا ہے خصوصاً پنجاب کی عوام صاحب اچھا آپ نے لکی آدمی ہے یہ نہیں کہ آپ صرف تحریک انصاف میں اور عمران خان آپ کے لیڈر ہیں آپ لکی اس لیے ہیں کہ نمراہ مہران نے آپ سے سوال کرنا ہے اچھا 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 کوکر صاحب ایسے ایسا ہوا تھا جب ہوسٹ ریڈنگ ہو رہی تھی تو آپ کو بھی کسی نے یاد کیا ہو یا کوئی کسی نے آپ کا بھی نمبر فورڈ کیا کہ جی ان کو بھی یاد کیا جائے جی دیکھیں عمران خان نے تو کہا تھے پیسے بھی لے اور پارٹی بھی نہ چینج کریں آہا مدھا انہوں نے کتے اوپر کرا لی یہ پاکستانی عوام کا پیسہ یہ میں مزاق میں بات کر رہا ہوں الحمدللہ عمران خان کے جو سپائی ہیں یا جو عمران خان کے ساتھ committed لوگ ہیں وہ ان کو کوئی جورت نہیں کرتا اون چودری بھی بہت committed تھے ساتھ ساتھ تھے بلکہ سائے کے بعد سب سے زیادہ جو ساتھ تھے وہ اون چودری تھے نہیں تو اسے کہہ رہے ہو کہ جڑے سپائی نے عمران خان دے وہ جڑے پنجی بندے ٹوٹے سان وہ رضاکار سان لیکن یہ کہ کاشف صاحب یہ جو اس وقت جو ان کے ساتھ ہوئی ہے نا پاکستانی قوم میں جو ان کے ساتھ کیا ہے نا صحیح با یہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا میسے کالکولیشن سی تو انہوں نے پتا ہے پی ٹی آئی آلے نے میرنہ بھی رابطہ کیتا سی اچھا تمہارے ساتھ خان جی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا سلمانی چادر پہن کے پتا کر کے آؤ کہ مخالف ان کے ساتھ کون کون مل رہا ہے اچھا پھر میں چادر رہ کے ستاں پاکستان جو چوہ ہی ہے نا ساری سلمانی چادر ٹوکی لے لائے شکر کرو تم رہی چندر چوہوں نے ٹکی تھی میری تکھو کے لے گے ستاں اے ٹیپ نا ہون دی تاں میں دے ماشرے چے الف لے لاؤ گے اے لے بیچار انہیں چادر ملے گی سی سیاست میں یہ جو آپ نے آج کل کاف لیگ کے ساتھ ایک اتحاد بنایا ہوا ہے یہ ہم ساتھ ساتھ ہیں یا یہ ہم آپ کے ہیں کون والا حساب ہے یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ پاکستان میں میرے خیال کے مطابق یہ فیل ہو چکا ہے یہ پارلیمانی نظام کو چینج کر کے ہم پریزنشل فارمر سسٹم پہ نہیں آتے آپ اس حق میں ہیں میں بالکل اگزیکٹیو اس حق میں ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلیک میلنگ لوٹا کریسی پارٹی چینج کرنا وفاداریاں بدلنا اور پھر جو ہاؤس میں بیٹھ کے جو پارلیمانی نظام راچہ ریاض صاحب جو ہے وہ اوپوزیشن لیڈر ہے ہاں جی اے وقت دیکھو پاکستان چاکی یہ آگیا ہے راچہ ریاض اوپوزیشن لیڈر حالانکہ راچہ ریاض صاحب رکے بند نحن پر کے مجھے مجھے ہن گئے نحن تیرے گانا پرفارم کر رہے تھے ساہل پہ کھل پہ میرے کان سننا چاہتے تھے کہ نواز شریف ایک دن میڈیا پر آکے کہیں کہ میرے پر اتنے الزام لگا رہے ہیں تو میں اپنی ساری جو بھی جائداد ہے اس قوم نے مجھے تین دفعہ وزیراعظم بنایا میرے بھائی کو وزیراعظم بنایا ہے پہنتیس سار میں نے حکومت کی ہے وہ اچھی ہے بری جائداد ہے میں ساری پاکستان کی عوام کے اس پر دیکھتا اور جائدان بھائی ایسی کئی مثالیں ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنی 70 فیصد 50 فیصد 40 فیصد کی اپنے ایسر ہیں وہ آپ نے ویلفیر کے لیے وقت پیران خان نے بنی گالا کی پروپرٹی بھی شوکر خانب کو دے دیئے آپ کیا لگتا ہے کہ واقعی جو جائد بھائی کہہ رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے آم ایم ان سپورٹ آفی تی آی ایسا ہوا جو بھی کہیں آہ ایسا ہوا ہے موسیقی موسیقی شہرہ دیکھ کے ہاں لڑکہ اتنا ہنڈسوم خوبصورت تھا یہاں تک اور جب وہ چلا تو پھر یہ نکلا پھر Nimra آپ نے کیا کیا میں نے کہا ٹھیک ہے ادھر چہرہ تک ہی کافی تھا وہ ایک کہاں سوپر دہی لیا کیا اور اندھا لسی بنا لیا نہیں ان سے جواب لینے ہوا ہے کبھی ایسے ہوتا ہوتا تو ہے لیکن آپ کو آپ کو ignore کرنا چاہیے اس طرح کی باتوں آپ کا اپنے برائیڈل شوٹ دیکھیں گے کیونکہ ایک انسان ہر بندہ لڑکی کا ایک شوق ہوتا ہے کہ جب میرے پہ جیسے میں نے برائیڈل بننا ہے تو میں اسی دن اپنے آپ کو دیکھوں لیکن اب میں اپنے آپ کو اتنی بار برائیڈل بن کے دیکھ لیا وقت مجھے لگتے ہیں کہ میں مودہ ہو کر بیٹھوں گے کہ آج جا ہوا سب بار سکتا ہے ہر انگل سے ہر طریقے سے میں نے آپ کو دیکھ لیا آپ کو اپنا تینجھ کرتے ہیں جب آپ کی اوریجنل شادی ہوگی انشاءاللہ تو آپ صرف مودھ ہو کے بیٹھے گئے گا I will try کےڑی انگری سے آپ سے بولی جا رہے ہیں اچھلی اچھلی کانڈی گران میلی فر 2 ڈیز یور سو بھی ڈینت لکھا My best teacher, my best friend and this is the hepatitis C This is the ساتھر پیدا رموڑت چی کھائنی ہے اچھلی کیونک ساتھ ہے Is there any action on the show that you have taken to be an actor or not? Who does anybody explain it? No, not acting but anything Acting on me will probably not be the impact of that I have to say nothing but I have to say it's time Oh why am I saying that? Oh you are so about Fuzoul's people acting No, 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 no. I'm not saying that The ones who don't play at home The ones who don't play at home بحول I've worked on it My career has been doing a lot of strict schedule That you have to be there from 8th to 4th تو مجھے آٹھ سے چار بجے تک وہیں پہ stick رہنا پڑھتا ہے پھر اپنے شورت کرتی ہوں یا پھر جو میری breaks ہوتی ہیں میں سمجھا کہ Faisal Kureshi بہت بہت بہلاترین انشاءال ہے اس لیے اٹھنگ کر رہا ہے میں سمجھے اٹھنگ انشاءاللہ لیکن جب میں اپنی studies کمپلیٹ کر لوں گی اور پھر آپ کے ساتھ اٹھنگ کرنے کے لیے کیا آپ کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائیں اور پھر آپ کے ساتھ اٹھنگ کریں میں نے کوئی مارنی سٹکیا کہ اسی دیڑ کو اس دن میں شروع کر دوں گی آپ کے پاس ہونے کی دعا کریں آپ پاس ہو جائیں پاس تو میں اچھے نمروں سے ہوں گے نور آپ کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ میں اور آپ مل کے Ali Baba 40 Chor کا ایک موڈرن ویجن بنائیں تو ہاں دا واستہ چاہے نور جی دییاں کلا چلا نا انہیں موڈلنگ دا کیا کے نا تے ایکٹنگ دا کیا کے تڑکو منی لانڈرنگ کرا لیا نی اور اے ہے ایڈی آیاں نالی آیاں نالی نام سنا ملگ رہا ہے آپ تو جانتے ہو کون ہے بندہ سیاست میں ہو اور آیاں نالی کو نہ جانتا ہو دیکھے کہ ہو نہیں شکتا میں جاننا جناب میں جاننا اچہ ہاں جی اے پپل پال ٹی باستے گوڑ گپے ویج دیئے پہنے میں پتا ہے آیاں نالی کون ہے کون ہے اس کے پاس میرا ریموٹ ہوا بسی کون ہے جی آیاں نالی میں ان کو ریموٹ گفت کرنا چاہتی ہوں پہلے ہی آیاں نالی لبانگ کون ہے سر آیاں نالی دیکھیں ایک کریکٹر ہے جو کہ جنہوں نے دائرہ منی لانڈرنگ میں ایک اپنا کردار ادا کیا تھا اور وہ پھر اس کے بعد ان کو کسنا کور کیا گیا آپ کے کون کنیکشن ان کے ساتھ جی نہیں میرے نہیں کنیکشن لیکن ہمیں آپ کے کسی جاننے والے کے کنیکشن ان کے ساتھ جی میرے کسی جاننے والے کے کنیکشن آپ کے کسی ساب کا لیڈر کے کنیکشن ضرورت نہیں ہے ایسی چیز ساب کا لیڈر تو ہماری بے نجیر بھٹو شاہی چل جی اس کے پہل لیتے ہیں ایک چھوٹا سا پھرے کئی مجھا ہی گا آپ دیکھیں ایک پروگرام تنزو مزا بیدو ناظرین ویلکم بیک وقت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بطی جلاو اے دماغ کی بطی جلاو میں بھی اس قوم کو کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے دماغ کی بطی جلائیں اے گلیاں ملیاں دے ویچے جتھے دل کرتا کودا سوٹ دن دنے اے نا نوچائی تا ڈسٹ بینچ جا کے سوٹن تاکہ گورنمنٹ چوکے لیا جب بلکل صحیح بات ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب دماغ کی بطی بند ہوتی ہے صفائی نصف ایمان ہے باہر کی بھی اور اندر کی بھی اندر کی صفائی ہوگی تو باہر کی صفائی کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی لیکن اگر اندر کی صفائی نہیں ہوگی تو باہر کی صفائی نام ممکن ہے یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کیونکہ دماغ کی بطی جو ہے وہ بند ہوتی ہے اکثر ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنے تھڑا صاف کر کے کودا جو ہے وہ آگے سڑک کی طرف پھینک دیتے ہیں پھر ایک گاڑی آتی ہے ساڑی طول ساڑے سرچو واپس آنا یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ دماغ کی بطی باند ہے دیکھنا یہ ہے کہ آج ہمارے جو سوپر چوپر مہمان ہیں ان کی دماغ کی بطی سر آپ سے ایک سوال کیا جائے گا آپ کو چار اپشنز دیا جائیں گے اس میں سے آپ نے ایک کی سیلیکشن کرنی ہے سوال نمبر ون آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چاروں میں سے آئندہ آنے والا بیسٹ چیف منسٹر پنجاب کون ہو سکتا ہے چار اپشنز آپ کو دے رہا ہوں اپشن نمبر ون میاں اسلم اقبال اپشن نمبر ٹو جمشید اقبال چیما اپشن نمبر ٹری زہیر عباس کھوکر اپشن نمبر ٹو ایک باری فیر عثمان بزدار اگر آئے جائے گا اور میرا ووٹ بھی زہیر عباس کھوکر کی طرف ہے اس کے بعد میاں اسلم اقبال کا ہے اس کے بعد جمشید اقبال چیما کا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ رجیم چینج آپریشن نا ہوا ہوتا تو ان چاروں میں سے اب تک کیا ہوا ہوتا ایکانومی بہت مضبوط ہو چکی ہوتی آپشن نمبر ٹو پاکستان غریب ملکوں کو کرزہ دے رہا ہوتا آپشن نمبر ٹری گورے پاکستان میں آکے نوکریاں کر رہے ہوتے یا آپشن نمبر پور امران خان صاحب اپنی مقبولیت کھو چکے ہوتے امران خان صاحب دیکھیں اپنی مقبولیت کھو چکے ہوتے اور کیونکہ یہ چیزیں ہونا ضروری تھیں ارے واہ یہ چیزیں ہونا ضروری تھیں امران خان کے لیے بھی ضروری تھی اور قوم کا جو ریاکشن تھا وہ بھی ضروری تھی اور ویسٹرن پاورز کو بھی پتا چل گیا کہ یہ کیا قوم ہے اے اے فرض کریں آپ پچھت سال کے ہیں اچھا جی اوپر سے آپ سیاست دان نہیں ہیں آپ فلن سٹار ہیں تو ان چاروں سے آپ کی ہیرین کون ہوگی اپنی نمبر ون بابرہ شریف اپنی نمبر ٹو رانی ویکم اپنی نمبر ٹری ہمامان لی اور اپنی نمبر ٹو انجمن کیسا ہے ہم نے آج ہی کوئی لڑکی نہیں رکھی ساری پرانیاں جی اہمہ مارنی جی اہمہ مارنی جی تو چاہی نہیں چلنہ جی اب میں کچھ وزارتوں کے نام لوں گا ظاہر بھائی اور آپ نے اپنے کسی کلیک کو کہنا ہے کہ وہ فلا شخص جو ہے وہ اس وزارت کے لیے فٹ پیٹتا ہے چلنہ جی پہلی وزارت اس وزارت کے لیے سب سے سوٹیبل شخص کونسا ہے وزارت غلط بیانی وہ تارڈ ہے کیا نام اس کا اتا تارڈ ہمارے دوست ہیں وزارت غلط بیانی کے لیے اتا تارڈ پاکستان مسلم لیق نواز کے کچھ ہیں ترجمان ہے چلنہ جی وزارت چونہ وہ حیرہ پھیری میرا خیال ہے کہ مولانا فضل رمان کے چونہ بھی لگاتے ہیں قوم کو حیرہ پھیری پہ بھی اکھیل ہے اور ایسا چونہ لگاتے ہیں کہ قوم کو پتا نہیں لگتا چلنہ جی مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی بندہ ہے اس کے لیے وزارت پکڑ دھکڑ و ڈانگ سوٹا جڑا پنجیب مہینو تھا ڈانگ سوٹا رانہ سناولہ رانہ سناولہ جیوہ چلنہ جی بہت ہی امپورٹنٹ وزارت ہے اس وزارت کے بینہ ہماری سیاست کمپلیٹ نہیں ہوتی وزارت عشق وہ مستی دیکھیں شیخ رشی صاحب تو ریٹائر ہو چکے ہیں ہاں اب نوجوانوں کو ہم جیسے سیاستدانہ کوئی موقع ملنا چاہیے چلیں مالک زہر باز کھونکر بلکل چلو جی اب چلتے ہیں نور آپ کی طرف ایک موڈل اچھا کیا بنا لیتی ہے ان چاروں میں سے پوز کیریئر پروپرٹی یا پھر ایشو 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 یہ تو سیاستدان بھی بناتے ہیں ایشو ہم بھی بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں اب ایشو ہلکی آنچ پہ کی تیز آنچ پہ تیز آنچ پہ تیز آنچ پہ اچھا کیونسی چیز ایک موڈل کو زیادہ پریشان کرتے ہیں اپسن نمبر ون وزن اپسن نمبر ٹو کام کا بردن اپسن نمبر ٹری ایج یا اپسن نمبر پور بجلی کا بیل ویٹ اور ایج کا تو آج کل کچھ را ہی نہیں ہے ہماری اتنی اچھی 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 موڈلز ہیں ہوا ہے 40 ناو اور وہ بھی اتنا اچھا کام کر رہی ہیں کون ہے اوڑ 40 جو اتنا اچھا کام کر رہی اور وہ موڈل بھی ہے مجھے ان کا نام بھول گیا وہ جو ہمائیو ساید کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے ہمائیو ساید کے ساتھ ہمیشہ تو ان کی بیگم ہوتی ہے نہیں نہیں موڈیز ہیں موڈل نہیں ہے ہمائیو ساید کے اچھا اچھا آپ موڈلیز ہیات کو 40 سال نادیا حسین نادیا حسین لیکن نادیا حسین تو ہمائیو ساید کے ساتھ 24 سنتے نہیں ہے نہیں لیکن she is a good model she is a good model yeah yeah نادیا حسین کیلئے تالی ہو لیجائے beauty i think she is turning 40 because ان کے بچے بھی بیوٹی دے رہے ہو کی کہہ رہے ہو وہ پوچھے ان میں انکہ بیوٹی دے رہے ہو اپنی کیا a burden of work ایک سنسان سڑک پہ آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں اور ایک ہی بندے کو آپ لفت دے سکتی ہیں پیچھے کیریئر پہ بٹھا کے جس بندے کو آپ لفت دیں گی وہ ان چاروں میں سے کونسا ہوگا پہلی option سنسان سڑک ہے سائیکل پہ جا رہی ہیں اکیلی ناگے کوئی نا پیچھے کوئی چار بندے بیچ پہ کھڑے ہیں لفت مانگ رہے ہیں پہلا بندہ آسف علی زرداری دوسرا بندہ شہباز شریف تیسرا بندہ مولانا پزر رحمان انہوں نے تو کیریری توڑ دینا پاید چوتھا بندہ چوتھا بندہ جڑا اینکر کے ہاں سرے ہیں چوتھا بندہ زہیر عباز کھوکر آئیل گو فور شہباز شریف پورا رسطہ چودےل بن کے آپ دراتی بھی جاؤں گی چودےل بن کے آپ دراتی بھی جائیں گی آپ کو پتا ہے شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ کتنی دفعہ دولہ بن چکے ہیں پتا نہیں not interested بوٹی مافیا بتاؤ ان کو پتا چل جائے گا زہر میں نے چوئیس کیا تو ان کو پتا چل جائے گا دیکھا چوئیس اتنی اچھی چوئیس دیتی آپ کو زہیر عباز کھوکر کی شہباز شریف صاحب نے سیکل تے بیندے پا لگی کہا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ سائیکل ہی چلا رہی ہوں گی اور پیچھے ملانا فضل نیمان سب بیٹھ جائیں گے تو سائیکل تو آگے سے اٹھ جائے گی اٹھ جائے گی ٹوٹ جائے گی چلے جی اس پہ سر محول کو چینج کرتے ہیں ہم نے نمرا میرا کو بٹھا رکھا ہے صرف حسنے کھیلنے کے لیے نہیں بہت ہی خوبصورت آواز ہے اور بہت زبردس ایکسپریشن ہے ان کے پاس آپ کی بہت سی تالیوں میں دیوان نے نون لی کیونکہ اور ہمارے پاس کوئی ہے ہے نہیں نمرا میرا جلدی اس پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کہیں مجھ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا مزا بیٹھو ناجین ویلکم بیک علی بابا یہ بتائیے کہ آپ کے ہاتھ میں تو بہت بڑا خزانہ ہے یار آپ ہماری مدد کرے نا یار جنہ میرے پول خزانہ ہے نا اے دن اوڑا زیادہ ایک ایم پی اپنی پارٹی بدلند پہہ لے لندہ آہ زہر بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے اندر ایک دبنگ سیاستدان تو ہے لیکن آپ صرف دبنگ سیاستدان ہی ہیں یا کوئی آپ رومانٹک انسان بھی ہیں کبھی رومانس کرنے کے لیے بھابی کے لیے کوئی گوکنگ چھوکنگ کوئی ان کو لانگ ڈرائیو پہ لے کے گئے ہیں کبھی بھا رہا بھا رہا اور الحمدللہ میرا جو ہے وہ لبرا ہے سٹار اور لبرا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ رومانٹک اور بہت زیادہ ایڈونٹرس ہوتا ہے یہ رہی ہے کہ آپ خاتونیں اول پہ یقین رکھتے ہیں یا آپ خاتونیں دوئم سوئم چہارم پہ یقین رکھتے ہیں جی سنف نازوک ہے اور میں سب میرے لیے اول اور دوئم سوئم کچھ نہیں ہے سب اول ہیں اوکی سب اول ہیں جیڑا پنو وہی لال ہے خاتونیں اول تک ہی ہیں یا خاتونیں دوئم بھی ہیں آپ کی زندگی میں ابھی زندگی کے بہت سارے انشاءاللہ آپ کو ہمیں ان سب کو ایام دے اللہ تعالیٰ سالہ سال زندگی دے تو بہت سارے آگے کچھ کھانا بنا لیتے ہیں میں آمولیڈ بہت اچھا بنا لیتا ہوں چائے بہت اچھے بنا لیتا ہوں یہ بہت بہت دیدے سے آمولیڈ دیکھیں اپنے زندہ رہنے کے لیے یہ بہت ہے نور یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا سے لوگ زیادہ پیسے بنایا جا سکتے ہیں سوشل میڈیا سے کیا آپ اتفاق کرتی ہیں ٹائم لگائیں جتنا ٹائم لگائیں گے اتنا اچھا آپ کو ڈیزر league لگا اچھا مینے تو یہی سے کہتے ہیں مجھے رہے ہیں اور مجھے رہے ہیں کیوں کہتے ہیں بے بکرے گئے دیکھیں یہ انسان کا یہی تو علمیہ ہے انسان اپنی کمزوریاں جانوروں پر ڈالتا ہے کتہ جو نفس ہے کتہ ایک بڑا وفادار جانور ہے اور ہم اس کو بھی تشبیح دیتے ہیں کسی کو برا بلا کہنا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کتہ حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہیے کتے اتجاج کرتے ہیں کتہ نے اپنی وہ خسلتیں جس کو ناپسندیدہ خسلتیں ہیں وہ جانوروں پر فٹ کر دی ہیں آج جو ہے تنز و مزا میں یہ قراردار پاس کر دی جاتی ہے کہ آج کے بعد آ بکری نہیں کہا جائے گا نہیں تو سکی کہن دیوائی تو باز گئے یہ آ کچھو کو ماں وہ بھی تو ایک چیکٹ ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے ڈارنا مالی ڈڈا تکڑا نہیں اسکیوز می آپ کی جو شکل آپ کی دیکھی تکھی آپ کون سی مخلوق ہیں پہچانے ہیں نہیں ملوں نہیں مغامرلی سموسے سموسے مغاما پکھاما آپ کی شکل ہلک سے ملتی ہے ہلک خدا سے ملتی ہے نہیں وہ کاریکٹر تھا ہلک یس ایم ہلک ہلک نہیں پاکستان آکے ہلکا آپ ہلک ہیں ہاں ہلک ہوں میں اے جس کے اتنے دولے تھے آپ وہ ہیں آہو کیا 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 ہے ایڈا ایڈا ڈڈا ڈڈا سی میرا جاندہ میں پاکستان آیا ہے بیڑے گھر کوئے پہ نہیں ہوا کیا آپ کے ساتھ بھائی با دیسی کے اوکھا دا ہورے لڑ گیا میں نے پہنا میں انج کار کے مسائل دے نہ لڑ دا سا جاندہ میں پاکستان آیا ہے کدھی پوکھ نہ لڑ رہے ہیں بعد بیماری نہ لڑ رہے ہیں پداین ہے کاموں میں بھائی ایڈا ہو ایڈا تو میں نے دو چیزاں نظر آ رہی ہیں کی پہل نہ تیر تے پھر بلا الحمدللہ خوکر صاحب آلے پاس سے نا جا ایک خوکر نے انہا نا تنہا ٹھوکر تلے جا کے پھینٹی لاؤں اور سالہ ٹھوکر ان کا ہے یا ان کا یا ان کے خاندان کا ہے ٹھوکر تو اڈا ایک پلاٹ لیا دے میری مارکٹنگ نہیں کریں گی آپ بلکل آپ کی کریں گی کروالا ہوں مارکٹنگ ہاں بے شک بلکل بڑی مچھی مارکٹنگ ہوگی میری ہونج دی مارکٹنگ نانا ہوگی شباز گل صاحب دی ہوگی تو انو ڈھر لگ رہے ہیں مینو مساہ رہے ہیں بھائی خلق صاحب ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں میری کی مدد کرنی ہے مینو مساہ رہے ہیں مینو مساہ رہے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ ہاں 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 آپ بات دکھا لو ایک اچھا ست شیر سناو عمر مصروف کوئی لمحہ فرصت ہو آتا ہاں ہاں لیکن عمر مصروف کوئی لمحہ فرصت ہو آتا ہاں میں کبھی خود کو میسر نہیں ہونے پاتا ہاں شکریہ آپ کے ساتھ بہت مزا آیا آپ کے ساتھ بہت مزا آیا شکریہ اکثر اوقات ہم جو ہے نا پرانے ٹائر جو ہیں وہ سمحال کے رکھ لیتے ہیں کہ کام آئیں گے وہ کام نہیں آتے وہ ڈینگی مچھر پر ڈیوز کرتے ہیں تو اپنے گملوں کا خیال رکھئے وہاں پہ صاف پانی جمع نہ ہونے دیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے سب کچھ حکومت میں مت ڈالیں وہ بھی اپنا کام کریں گے لیکن جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ ہمیں کرنا چاہئے سب ملک کے مقابلہ کریں گے تو ہم ڈینگی سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے تو یہ تھا آج کا پروگرام تنز و مزہ دیکھتے رہے پروگرام تنز و مزہ پاکستان زندہ بار